پی آئیے کے نچکارے اور حالیہ فیصلوں پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرِ معیشت خاکان نجیب صاحب بہت شکریہ آپ نے ایروائی نیوز کے لیے وقت نکالا سر یہ بتائے گا کہ پی آئیے کے تمام خسارے واجبات اور کرز ختم اور بیلنس شیٹ کلیئر کر دی گئی ہے قومی ائرلائن کے تمام خسارے واجبات اور کرز ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر دی گئے ہیں یہ کتنی عام پیشرفت ہے دیکھیں تو تائیوٹائیزیشن ایک اہم جز ہے ایک میکرو اکنومک ریفارم کا جو پاکستان پشتے کئی سالوں سے اٹیمپٹ کر رہا ہے پر کامیاب نہیں ہو رہا پی آئیے کو بھی ہم نے کئی دفعہ اٹیمپٹ کیا سو مجھے خوشی ہے کہ اس دفعہ ہم بہت ہی سسٹیماتیکلی موف کر رہے ہیں بکاوز یہ پلانس تو بہت عصے سے اگزسٹ کرتے ہیں پی آئیے ہولڈنگ بنانا اور اس میں پی آئیے کے اس وقت کے جو آٹھ سو اکتیس ارب کی لائیبیلیٹیز ہیں اس میں سے چھے سو تیس ارب کو موف کرنا یہ انٹرناشنل ایک اچھا سگنل دیتا ہے کہ پاکستان wants to be a destination for investment rather than just جو debt creating instruments ہم دنیا بھر سے مانگتے رہتے ہیں یا multilateral loans لیتے رہتے ہیں پی آئیے ایک flagship ادارہ ہوتا تھا پھر اس کی جو degradation ہوئی پھر آج بھی جو air services agreement ہیں جو پاکستان کی پی آئیے کے پاس 34 جہاز جس میں سے 20-22 تو ابھی بھی اچھے ہیں یہ ایک full service airline ہے اور جب ہم privatization کا جو structure بنا رہے ہیں جو ایک debt light structure ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اگلے آنے والے 3 سے 4-5 سال اگر آپ دیکھیں تو جو aviation کی growth ہے وہ 5 سے 6 فیصد ہوگی سو آل ان آل پاکستان کا پوائنٹو پوائنٹ ایڈوانٹیج مطلب ہم اتنا بڑا ملک ہیں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ ایک اچھا سٹپ ہے اور ہمیں اس کو پائے تکمیل تک لے کے جانا چاہیے اور ہمیں اس کو پائے تک لے کے جانا چاہیے اور ہمیں اس کو پائے تک لے کے جانا چاہیے بکہ ایک ڈیٹ ہیوی ایرلائن تھی بکہ میڈلیسٹ یورپ اور امریکہ یہاں پہ تکریباً ایک کروڑ پاکستانی ہے اور بہت اسططاعت رکھنے والے پاکستانی ٹراول بھی کرتے ہیں یہ سوزہ گوڈ سٹوری تو تیل اچھا سر پاکستان انٹرنیشنل لائن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تو مارکٹ میں شیورز کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے یہ سرمایہ کاروں کے لیے کتنا آپ اور کشش موقع ہے میکنگ اداروں کی ری سٹرکچرنگ کرنے پر ان کی ایچ آر کو سوٹ کرنے پر ان کی فائنانسز کو سوٹ کرنے پر ان کے جو بیٹ ڈیٹ ہیں ان کو سوٹ کرنے پر اس سگنل کے پاکستان سیریس ہے اپنی جو اس وقت کے خساروں میں کھڑے سٹیٹ ہونڈ انٹرپائزز ہیں ان کے یہ خسارے کم کرنے پر جو ٹاپ ٹین لائنس میکنگ یونٹس ہیں اس وقت پاکستان میں اس میں پی آئیے ایک ہے یہ ایک اچھی چیز ہے یہی ایک سٹرکچر ہے بکہ ہم نے گورنمنٹ کی گارنٹیز کھڑی کی ہوئی ہیں یہ جو لونز ڈسپرس ہوئے ہوئے ہیں اسی طرح پی آئیے میں بھی میرے خیال ہے سوا دو ڈھائی سو کی گورنمنٹ گارنٹیز ہیں تو ان بھی انڈ تو گورنمنٹ کو اس کو سنبھالنا ہی پڑے گا گورنمنٹ ہی اونر ہے آج بھی یاد رکھئے چانوے فیصد شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے اب میتری کی ڈیڈ لائن ہے اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ پروسس اگر ٹھیک رن ہو رہا ہے تو جو سٹیٹمنٹ آف کالیفیکیشن ہے وہ ٹھیک آئے اور ہم ایک آون سے لے کے سو فیصد میں جو انٹرسٹ پاکستان میں کریئٹ ہو وہ ایسا ہو کہ ہم اس پرائیوٹائزیشن کو بداؤٹ ہکاپس موف کر سکیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کرنٹ سسٹینیبیلٹی جو ہے پی آئیے کی وہ بہت مشکل ہے بداؤٹ انجیکشن انٹو پی آئیے پلس بداؤٹ پاکستان کی جو جسے کہیں گے اس کی تنظیم نوکیے بنا ہوئے اور تنظیم نو جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہی جا کر ہو سکتی ہے آپ ائر انڈیا کو دیکھیں وہ ٹاٹا کے پاس گئی انہوں نے کتنے نئے ائرکراپٹ سائٹ کیے میں امپلائیز کو کہتا ہوں کہ اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے جب پی آئیے کی ایکسپانشن ہوگی تو نوکریاں بڑھیں گی کم نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر خاکا نجیب صاحب گفتگو کرنے کے لیے تو پی آئیے کی نشکاری کی حوالے سے بڑی اچھی خبریں سامنے آ رہے ہیں املاد بہتری کی طرف جا رہے ہیں